اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بور کا امتحان برائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور اپنے والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیسٹ نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں یہ پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اور یہ پورے پنجاب میں جو ہے یہ ایک ہی بک پڑھائی جاتی ہے بائو کے لیے ٹوپک چپٹر ہے آپ کا 3 بارڈاورسٹی اور بک جو ہے وہ کونسی ہے بائو کی پنجاب ٹیکسٹ بک ہے ہمارے پاس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ہسٹری ہسٹری بولتے ہیں تاریخ کو کلاسیفیکیشن سسٹم جو ہم نے سسٹم ایک بنایا تھا کس چیز کا اورگانیزمز کو کلاسیفائی کر کے تقسیم کر کے اس اور سسٹم کو کیا بولتے ہیں کلاسیفیکیشن سسٹم آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کے ہسٹری پڑھنی ہے اور ساتھ میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے کنگڈم پڑھیں گے کون کون سے ہم لوگوں نے کنگڈمز جو ہیں وہ بنایا تھے ان کے بارے میں سٹڈی کرنا سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا ساری وائز کر لیتے ہیں کہ اس چپٹر میں ہم نے کیا پڑھا اس چپٹر میں اب تک ہم لوگ بائو ڈیورسٹی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بائو ڈیورسٹی کیا چیز ہے بائو ڈیورسٹی دو لفت سے ملکے بنا ہے بائو ڈیورسٹی بائو کا مطلب بہت ہے لائف, لیونگ آرگنیزم اور ڈیورسٹی کا مطلب بہت ہے مطلب کہ لیونگ آرگنیزم میں جو ویرائیٹی پائی جاتی ہے اس کو ہم لوگ بائو ڈیورسٹی بولتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نے پڑھا کہ بائو ڈیورسٹی کن کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بائو ڈیورسٹی کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کلائیمیٹ پہ کرتی ہے ٹمپریچر پہ کرتی ہے آلٹی ٹیوٹ پہ کرتی ہے اور اس علاقے میں کون کون سی دوسری سپیشیز پہ جا رہی ہیں ان پہ بھی بائو ڈیورسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بائو ڈیورسٹی کن ریجنز میں کن علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے تو ہمیں پتا چلا کہ بائو ڈیورسٹی ٹروپکس ایریاز میں زیادہ پائی جاتی ہے اور پولر ریجنز میں کم پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سٹیپ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بائو ڈیورسٹ کا یہ ماننا ہے کہ لائف جو ہے زندگی اب سے تقریباً 600 ملین سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی بیکٹیریا سے پرو کیریورٹ سے یونی سیلولر سے بیکٹیریا بھی ہوتی ہیں بیکٹیریا پرو کیریورٹ ہوتی ہیں اور بیکٹیریا یونی سیلولر ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب انسان جو ہے وہ تو ملٹی سیلولر ہے لیکن جو لائف سٹارٹ ہوئی تھی جو زندگی سب سے پہلے اس دنیا میں پائی گئی تھی وہ کیا تھی ایک بیکٹیریا تھا ٹھیک ہے بیکٹیریا کے اندر کیا ہوتی گئیں چینجز ہوتی گئیں بیکٹیریا کے اندر اتنی ساری چینجز آئی کہ ان کا ماننا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان بن گیا ان سے ٹھیک ہے اسی بیکٹیریا کے اندر چینجز آ آگے یہ ہم لوگوں نے کس میں پڑھا تھا فرسٹ پیج پہ پڑھا تھا بائیو ڈیورسٹی کے اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ بائیو ڈیورسٹی کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگی میں تو بائیو ڈیورسٹی ہماری زندگی میں بہت اہم ہے کس طرح اہم ہے سب سے پہلے تو بائیو ڈیورسٹی ہمیں فوڈ پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے ہمیں زندہ رہنے کے لئے خوراک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہمیں زندہ رہنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے انرجی کی ضرورت ہے تو وہ انرجی اور وہ خوراک ہم لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں بائیو ڈیورسٹی سے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنا بھی انڈسٹریل میٹیریل ہے اس کے اندر ہمارے پاس رائزنز آگئے تھے گمز آگئے تھے فائبرز آگئے تھے یہ ساری چیزیں ہم لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں بائیو ڈیورسٹی سے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ بائیو ڈیورسٹی جو ہے وہ ہمارے ایکو سسٹم کو ہمارے انوائرمنٹ کو منٹین کرنے میں اور بنانے میں ایک اہم گردار ادا کرتی ہے بائیو ڈیورسٹی ہمارا ایکو سسٹم بھی کیا کرتی ہے بناتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کلاسیفیکیشن ٹھیک ہے ہمارے پاس اصل میں کلاسیفیکیشن ہے کلاسیفیکیشن کے ایمز کیا ہے کلاسیفیکیشن کے پرنسپل کیا ہے تو کلاسیفیکیشن کے ہم نے یہ ڈیفائن دیکھی کلاسیفیکیشن کس کو کہتے ہیں گروپ آف آرگنیزمز which divide into groups and subgroups ٹھیک ہے ایسے آرگنیزمز جن کو ہم لوگ آگے گروپس میں اور سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کلاسیفیکیشن بولتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ دیکھیں اور جو انسان ہے جانور ہے وہ بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں لیکن دونوں کے اندر بہت فرق ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ کیا ہیں ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں تو بالو جس نے کیا کیا پلانٹس کو ایک الہیدہ گروپ میں بنا کر دیا اور جانوروں کو ایک الہیدہ گروپ میں کیوں الہیدہ الہیدہ کیا کیونکہ دونوں کی خصوصیات کیا ہیں الہیدہ الہیدہ ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا ان کے ایمز کہ ایمز کیا ہیں ایمز یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے لیے سٹڈی کرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ کسی بھی چیز کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی سٹڈی کرنا اس کو پڑھنا آسان ہو جائے کیسے آسان ہوگا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ لیونگ آرگنیزم اس گروپ میں پائے جاتا ہے تو ہم صرف اسی گروپ کو سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے کیا کریں گے اسی گروپ کو اٹھائیں گے اور ان میں سے ہی سٹڈی کریں گے بجائے اس کے کہ ہم پوری دنیا میں جتنے بھی آرگنیزمز پائے جاتے ہیں ان میں سے اس ایک کو ڈھونڈے اور ڈھونڈنے کے بعد اس پہ ریسرچ کریں تو یہ کام جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے کیا کیا بیالوجس نے ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ ان کے لیے بھی آگے پڑھائی کرنا یا آگے سٹڈی کرنا آسان ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیفائن دیکھی تھی ٹیکسونمی کی دیکھی تھی سسٹیمیٹکس کے دیکھی تھی ان دونوں کا میں نے آپ کو ڈیفرنس بھی بتایا تھا کہ ٹیکسونمی میں ہم لوگ کلاسیفیکیشن کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اور سسٹیمیٹکس میں کیا ہے ٹیکسونمی کے ساتھ ساتھ ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ دونوں کا کیا ہے ڈیفرنس ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے history of classification system classification کے history کے بارے پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے classification system کس نے بنایا اور کس بیس پہ بنایا کیسے بنایا the earliest known system of classification of organisms comes from the Greek philosopher Aristotle سب سے پہلے جو classification system دیا تھا وہ کس نے دیا تھا Aristotle نے دیا تھا اس کا ہم لوگ عرصتو بولتے ہیں he classified all living organism non-dat at time as either the group planting اور animedia اس زمانے میں جتنے بھی organisms کے بارے میں پتا چل چکا تھا کس زمانے میں جب Aristotle تھا اس زمانے میں جتنے بھی living organisms کے مطلب پتا چلا تھا Aristotle نے کیا کیا کچھ کو پلانٹس میں رکھ دیا اور کچھ کو animals میں رکھ دیا اس کے بعد کیا اس کے اندر changing آئی ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں in seventeen hundreds ابو عثمان عمر الجہاز ٹھیک ہے الجاہیز یہ ہمارے پاس جو ہے ایک اور biologیسٹ آئے ہیں نام کیا ہے ان کا ابو عثمان عمر الجاہیز describe انہوں نے کیا کیا بیان کیا characteristics of 350 species انہوں نے تقریباً 350 species کے بارے میں جانا کس کی animals کی in his book ان کی بک میں اور انہوں نے describe بھی کیا اس کو wrote بھی کیا catalog بھی کر دیا ہے فہرس درج کروا دیا کس کی اپنی book میں he wrote a lot about the life of ants انہوں نے ants ants کیا بولتے ہیں جو چونٹیاں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ study کی کنہوں نے study کیا ہے جن بیالو جس کا آپ کو اوپر بتایا گیا ابو عثمان عمر الجاہیز in 1172 ابن روشت ٹھیک ہے پھر ایک اور سائنس دن آگیا ان کا نام کیا تھا ابن روشت translated Aristotle book ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا translate کیا کس کو translate کس کو کیا Aristotle کی book کو translate کیا d anima اس کا نام کیا تھا book کا d anima in Arabic کس میں Arabic میں Arabic میں کیا تھا in the end of the 15th century many biologists had started work on classification method پندروی ستڈی کے پندروی ستڈی کے آخر میں ٹھیک ہے پندروی ستڈی کے آخر میں بہت سارے biologists نے کام کرنا start کر دیا تھا کس پہ classification method پہ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے classification system کی جو بنیاد رکھی ہے جس نے اس کو start کیا ہے وہ کس نے کیا ہے اور اس total نے کیا ہے آگے یہاں پہ کچھ نام دیے گئے ہیں ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک اور biologist کے بارے بتایا گیا ہے کون سے biologist انڈریہ کیسلپائنو انہوں نے کیا کیا ان کا کیا function ہے یہ نام ہیں سب کے یہ والے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہیں سب کے functions ہیں کہ انہوں نے کام کیا 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 تو انڈریہ کیسلپائنو نے کیا کیا divide کر دیا plants کو into 15 groups اور جانے رہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ plants میں بہت زیادہ variety پائی جاتی ہے ٹھیک ہے سارے plants ایک طریقے کے نہیں ہوتی ایک طرح سے نہیں دکھتے ٹھیک ہے کچھ جو ہیں وہ flowering ہوتے ہیں کچھ پہ پھول لگتے ہیں کچھ پہ نہیں لگتے کچھ پہ پھل لگتے ہیں کچھ پہ نہیں لگتے کچھ میں ایک بیچ پائے جاتا ہے کچھ میں دو پائے جاتے ہیں cotyledence تو یہ کیا ہے plants میں بھی بہت ساری variety آ جاتی ہے تو invalidence نے کیا کیا انہوں نے plants کو 15 groups میں 15 groups میں آگے کیا کر دیا divide کر دیا next is genre genre نے کیا کیا published important works on plants classification انہوں نے بھی کس پہ کام کیا plants پہ کام کیا زیادہ پلانٹس کے بارے میں پودوں کے بارے میں انہوں نے زیادہ کام کیا پودوں پہ ہی انہوں نے اپنی classification تیار کی then next ہمارے پاس ہے augustus revenus انہوں نے کیا کیا introduce the taxon of order انہوں نے ایک order کا taxon بنایا taxon ہم لوگ نے پڑھا تھا میں نے آپ بتایا تھا کہ group کو بولتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں سب سے بڑا کیا تھا ہمارے پاس kingdom تھا اور سب سے چھوٹا کیا تھا سپیشیز تھا انہوں نے order جو ہمارے پاس درمیان میں آیا تھا اس کو introduce کیوں نے کروایا تھا یہ والے سائنٹس نے کروایا تھا augustus revenus نے کروایا تھا then ہمارے پاس ہے tourney fort tourney fort نے کیا کیا تھا introduce the taxa of class and species انہوں نے taxa بنائیا تھا group تشکیل دیا تھا بتایا تھا کس کا taxa بنائیا تھا کس کا class اور species کا اوپر والے جو augustus revenus تھے انہوں نے order کے بارے میں taxa بنائیا تھا اور tourney fort نے کس کے class اور species کے بارے بنایا تھا then corless linux نے کیا کیا grouped species according to similar physical characteristics انہوں نے کیا کیا جتنے بھی species جن کو جانتے تھے ان کو divide کر دیا ان کو classify کر دیا کس بیس پہ کیا ان کی characteristics کی بیس پہ physical characteristics کے بیس پہ وہ دکھتے کیسے ہیں کسی باہر والی شکل دکھتے کیسے ہیں اس بیس پہ انہوں نے کیا کہ ان کو divide کر دیا یہاں پہ side پہ working آپ کو دی گئی ہے کام بتایا گیا ہے call loss linies نے کیا کیا ڈیوائیڈ کیا تقسیم کیا nature into three kingdoms انہوں نے three kingdoms کون کون سے بنایا ہے mineral vegetable and animal first one is mineral then vegetable and then animal یہ تین کیا بنا دی انہوں نے kingdom بنائے تھے کس نے بنائے تھے call linies used five ranks in classification اس نے کیا کیا five ranks five ranks اس نے use کلاس کس کون کون سے ہیں class ہے order ہے اور species ہے اور variety ہے یہ پانچ جو ہیں اس نے کیا کیا تھے ranks use کیا تھے کس چیز میں اپنے kingdoms بنانے کے لیے اور آگے classification کرنے کے لیے Linies is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species ٹھیک ہے Linies نے جو method دیئے تھے وہ اب تک بہترین سمجھے جاتے ہیں اور ان کا استعمال آج بھی کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے ان کی جو study ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے آپ سے working پوچھی جا سکتی ہے کہ what is the working of cordless Linies تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ سب سے پہلے تو گروپ کر دیا ہے species کو according to physical characteristics اور ساتھ میں کیا ہے انہوں نے three kingdoms بنائے تھے کون کون سے three kingdoms بنائے تھے منرل ویجیٹیبل اور انیمال کی بیس پہ next is nature reading biologist prefers such a system that can provide maximum information about the basic of differences and similarities among different organisms biologists prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کس چیز کو ایسے system کو that can provide مہیا کرے maximum زیادہ سے زیادہ information معلومات about the basic and differences and similarities جو ہمیں بتا سکے similarities ہمیں بتا سکے کہ ان دونوں میں similar کیا ہے ایک چیز کیا ہے among different organisms کے درمیان میں تو scientist ہے biologist کیا prefer کرتے ہیں ایسا system prefer کرتے ہیں جس میں similarities differences کیا ہیں بتائے جا سکیں organisms کے درمیان میں according to earlier classification system پہلے والے classification system کے مطابق organisms were classified classification system سب سے پہلے جو kingdom بنا تھا وہ two kingdom classification system بنا تھا سب سے پہلے کیا تھا کہ biologist نے two kingdom classification system بنایا لیکن بعد میں پھر ان کو لگا کہ نہیں ایسی کچھ organism ایسی کچھ species ہیں جن کا ایک الہدہ سے kingdom بنانا چاہیے انہوں نے پھر ایک اور kingdom بنایا تین بن گئے اور تین کے بعد جب انہوں دیکھا تو پھر دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں کچھ اور kingdom بنانے چاہیے تو انہوں نے دو اور kingdom بنائے اور total پانچ kingdom بنا دیئے جن پہ آج تک کام ہو رہا ہے we will see the basis of these classification system and the drawbacks drawbacks کس کو قبل تھے نقصانات کو ٹھیک ہے in the two kingdom and three kingdom classification system سب سے پہلے two kingdom classification system بنا تھا اس کے بعد three kingdom classification system بنا تھا تو ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے two kingdom classification system کس base پہ بنا اور وہ کیوں reject ہو گیا اس کو دنیا نے کیوں نہیں مانا اور آگے three kingdom کیوں لے کے آئے پھر ہم دیکھیں گے کہ three kingdom کو کس base پہ بنایا گیا اور three kingdom کا بھی reject کر دیا گیا اور آگے کون سا kingdom آگیا five kingdom two kingdom classification system اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس میں صرف دو kingdom بنائے گئے ہیں اور دو kingdom کون سے سب سے پہلے جو kingdom بنا تھا وہ two kingdom بنا تھا وہ two kingdom کون کون سے تھے plant and animal according to it اس کے مطابق اب بتایا جا رہا ہے کہ اس kingdom کو کس base پہ بنایا گیا ہے all organism that can prepare food from simple in organic material and this can store energy and auto tops اس system کے مطابق اس دنیا میں جتنے بھی organisms جو کہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں وہ سارے کیا ہیں auto tops ہیں اور ان سب کو کس kingdom میں رکھ دیا گیا kingdom plants میں ٹھیک ہے کیونکہ plants وہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں وہ کی مدد سے ہوا کی مدد سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں تو ایسے جتنے بھی organisms اس دنیا میں پائے جاتے تھے جو کہ اپنی خوراک خود تیار کرتے تھے ان کو کس ایک سسٹم میں رکھ دیا گیا kingdom پلانٹ والے kingdom میں رکھ دیا گیا on the other hand اس تیار نہیں کر سکتے they are food and depend on autotrops and others are heterotrops and are included in kingdom animalia اب kingdom پلانٹ کا تو ہمیں بتا دیا گیا کہ kingdom پلانٹ میں کون سے ہوں گے ایسے ہوں گے جو کہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں تو kingdom animalia میں جو کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ایسے organisms جو کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ کس سے لیتے ہیں autotrop سے لیتے ہیں ان کو ہم لوگ کس میں رکھیں گے kingdom اینی milia میں رکھیں گے اکارڈن to this system اس system کے مطابق bacteria fungi and algae were included in the kingdom plant اس system کے مطابق کیا تھا bacteria کو fungi کو اور algae کو کس میں رکھ دیا گیا تھا kingdom plant میں اس system کے مطابق ہم نے bacteria بھی fungi بھی algae بھی kingdom plant میں رکھ دی تھی اور animalia میں صرف ہم لوگوں نے کیا رکھے تھے ایسے animals جی ایسے organism ایسے جاندار جو کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ کس پہ depend کرتے ہیں autotrops پہ some taxonomists found this system unworkable کچھ اب جو taxonomists تھے انہیں کیا لگا کہ یہ جو two kingdom بنا ہے یہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کیوں کام نہیں کر سکتا بکوز many unicellular organism ان کے مطابق بہت سارے ایسے unicellular organism unicellular کن کو بولتے ہیں جو کہ ایک cell پہ مجتمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے مطابق بہت سارے unicellular organism like yuglina ٹھیک ہے اب وہ organism unicellular کون سے yuglina have both plant like presence of chlorophyll and animal like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characters ہاں جی اب مشکل کہاں پہ آئی کہ yuglina جو ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات کچھ خصوصیات کون سی ہیں پلانٹس والی ہیں اور کچھ کون سی ہیں animals والی ہیں اس کے اندر پلانٹ والی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے اندر کلورافل موجود ہوتا ہے اور animal والی اس کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ وہ اپنی خوراک خودتیار نہیں کر سکتا ہٹرو ٹھیک ہے اپنی خوراک خودتیار نہیں کر سکتا اب جو کلورافل والا آگیا وہ تو پلانٹ میں آگیا اب جو خوراک خودتیار نہیں کر سکتے یہ animals والے میں آگیا اب جو کچھ ٹریکسونم تھے وہ اس بات پہ کنفیوز ہو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے کہ ہم اس کو پلانٹ میں رکھیں یا پھر animals میں رکھیں تو اس وجہ سے یہ سسٹم کیا کر دیا گیا انور کے بر ٹھہرایا گیا کہ یہ سسٹم آگے جا کے کام نہیں کر سکتا سو there should be a separate kingdom کیا ہونا چاہیے separate kingdom ہونا چاہیے ایسے organisms کے لئے اب تک سنم اس نے کیا مطالبہ کیا کہ ایسے organisms جن کی کچھ خصوصیات پلانٹ سے ملتی ہیں ان کا ایک لہدہ سے کیا بنانا چاہیے kingdom بنانا چاہیے this system also ignores the difference between organism having prokaryotic and having eukaryotic cells اس system کا ایک اور drawback کیا تھا ایک اور نقصان کیا تھا یا ایک اور چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا اور وہ کیا چیز تھی اس میں prokaryote اور eukaryote کا difference نہیں بتایا گیا تھا سب سے important کیا ہے prokaryote اور prokaryote کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر well defined nucleus نہیں ہوتا اور eukaryotes میں well defined nucleus پایا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ autotrops اور heterotrops میں کیا difference ہے تو اس کا answer یہاں سے بتایا گیا کہ autotrops کیا ہیں ایسے organism جو اپنے خورا خود تیار کر سکتے کیا ہے نیچے fourth line پہ the organism that cannot synthesize their food ایسے organism جو اپنے خورا خود نہیں کر سکتے اور منحصیر ہوتے ہیں کہ ان پہ autotrops پہ ان کو ہم لوگ heterotrops بولتے ہیں اور اگر یہ question آ جائے کہ what are the drawbacks of two kingdom classification system تو اس میں یہ یہاں سے یہ last والا paragraph آئے گا کچھ taxonomist انہوں نے دیکھا کہ yuglena اس میں کچھ characters plants والے ہیں اس لئے ہم اس کو plants میں نہیں رکھ سکتے اور دوسرا drawback کیا تھا کہ اس میں pro kariot اور u kariot میں نہیں بتایا گیا next one is three kingdom classification system اب ہم three kingdom classification system کے بارے پڑھیں گے کیونکہ two kingdom classification system جو ہے وہ reject ہو گیا تھا کیونکہ ان میں yuglena like organisms کے مطالق کچھ نہیں بتایا گیا تھا کوئی جگہ نہیں بتائی گئی تھی کہ ان کو plants میں رکھنا ہے یا پھر animals میں رکھنا ہے in 1886 sorry in 1866 1866 میں unstackle ایک بالو جس تھا solve جو second kingdom تھا two kingdom تھا اس کے جو first drawback تھا اس کو اس نے solve کیا اور ایک الہدہ kingdom بنا دیا جس کو نام دیا گیا protista to accommodate yuglena like organism جن کے اندر کیا ہیں yuglena like organisms رکھے گئے ایسے organisms رکھے گئے جن کی کچھ خصوصیات plant سے ملیں گی اور کچھ organisms کے مطلق کوئی kingdom نہیں ہے تو uns ھیکل نے کیا کیا تیسرا kingdom بنا دیا ایسے organisms کے مطلق جن کی کچھ خصوصیات plant سے ملتی ہیں اور کچھ animal سے ملتی ہیں بیکٹیریا kingdom protista اب اس نے کیا کیا بیکٹیریا کو بھی kingdom protista میں شامل کر دیا ٹھیک ہے in this پلانٹس میں ہی رکھی گئی تھی اس نے کیا کیا یوگلینہ کے لیے یوگلینہ type organisms کے لیے تو الہدہ kingdom بنا دیا لیکن فنجائی جو ہے اس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا فنجائی جو ہے ابھی تک kingdom پلانٹس میں ہی تھی this system did not clear the difference between pro carriers and this system did not clear the difference between pro carriers and eukary اس system میں بھی pro carriers اور eukary کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا some biologists disaggregate about the position of fungi in the kingdom plant اور کچھ biologists جو تھے وہ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ fungi کو kingdom plant میں رکھا جائے اس بات پر biologists متفق نہیں تھے fungi resembles fungi resemble ملتی جلتی ہے plants in many ways but are not auto drops فنجائی جو ہے وہ plant سے بہت ساری ملتی جلتی ہے لیکن fungi auto trop نہیں ہے ہم لوگوں نے جو plants two kingdom میں plant اور animal جو بنایا تھا وہ اسی base پر بنایا تھا auto trop اور hitro trop کی base جو auto trop ہوں گے وہ سارے plants میں آ جائیں گے اور ہٹرو trop ہوں گے سارے animals میں آ جائیں گے تو فنجائی جو ہے وہ plant سے ملتی جلتی تو ہے لیکن fungi hitro trop ہے fungi اپنی خورا خود تیار نہیں کرتی they are special form of hitro trop that get their food by absorption fungi جو ہے اپنی خورا کیا کرتی ہے absorb کرتی جذب کرتی ہے کسی بھی living organism کے اوپر جا کے لگ جاتی ہے اور وہاں سے کیا کرتی ہے اپنی خورا وہی سے جذب کرتی ہے they did not have cellulose in their cell wall rather possesses kytin اور دوسرا drawback کیا ہے کہ فنجائی کی جو cell wall ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے kytin سے بنی ہوتی ہے اور plants کی cell wall کس بنی ہوتی ہے cellulose سے بنی ہو دو difference آ گئیں کون کون سے difference آئے ہیں سب سے پہلے تو prokaryotes and eukaryotes میں difference نہیں بتایا ایک یہ drawback ہے دوسرا یہ کہ فنجائی جو ہے وہ plant سے resemble کرتی ہے لیکن plant نہیں ہے بلکہ فنجائی جو ہے وہ اپنی خورا خود تیار کرتی ہے تو فنجائی ہٹرو ٹوپس ہے سیکنڈ یہ آ گیا اور تیسرا ہمارے پاس تھرڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ فنجائی کی جو cell wall ہے وہ chitin سے مل کے بنتی ہے جب کہ plant کی cell wall cellulose سے مل کے بنتی ہے آج کا آپ کا lecture یہ ہی پہ ختم ہو گیا امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی آپ کے لیے ہر مضمون کی ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں آپ اپنی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے آگا رہیں شکریہ